یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں ہم کہتے ہیں سب کو سنو ہدایت پا جاؤ گے ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھئی اب آپ کے بعد کس کو سنیں نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اب میرا سبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے بیچے جو کہانییں کراتا ہوگا الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے میں امام حسین کو یاد کر لے تو میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا انہوں نے تو اپنے سامنے عزرت علی پہ سبو شتم سن کے بھی انہی اماموں کی بیچے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکرانوں کے بیچے نمازیں پڑھنی ہیں ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا آپ سمجھ رہے ہوگے میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے جینورلی کوئی گھسانی آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دی ہے بعض اوقات تو اپنی حسی بڑی مشکل سے کٹرول کرتا ہوں صحیح بات اور جو اندر لدو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے اسی لئے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے ہم کس بات کا یار اللہ کے بندوں جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر احد جڑی ہوئی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہوکے تو آپ نے جو ہے وہ آٹھ رکات کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوگا یہ رات کا قیام ہے دن کا قیام ابھی باقی ہے حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا مشکل تھا دن کا قیام اسی لئے پھر آیا اٹھ اور اب ڈر سنا پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے سارے انجوائے کر رہے تھے قرآن سنتے تھے روتے تھے جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دونا تو بڑا سانی سے کر لیتے ہیں لیکن دن کا قیام کتنا مشکل تلوار اٹھانی پڑی جان بھی گئی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی دن کا قیام یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے دن کا قیام بہت مشکل ہے رات کا قیام آسان ہے تو لہٰذا صبر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں ہم اس لیے منع نہیں کرتے ہیں میرے بھائی کے ہمیں پتا ہے کہ جس کو بھی سنے گانا اسے اور پتا چل دائے گا کہ واقعی یار یہ تو قانیاں کراتے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر مصبائی صاحب حفیظہ اللہ نہ ہوتے میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا بتا کہ بابا کیا ہوتا ہے بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آگے پانٹسو کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہیں پکڑے ہیں ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو تو حضرتی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے تجھے کیا پتہ بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتہ باجزین کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنایت کی سستی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رادہ شروع کرنا ہے اہمی بقواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ یہ کیا حضرت ہویا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا تھوڑا آپ بھی فیصل دیکھو نا حضرت وہ کیا بہت بہی اگر وہ اتنی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں عام نہیں بروڑ positions ہمارا درود ہی ہمارا بروڑ ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہمارا درود ہی ہمارا بروڑ ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی بلائے نا حضرت اگر وہ اتنے ہی سچا ہے اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو آکوالا جام پڑھا ہے تجھے کیا نظر آ گیا اللہ کے پتھے تو برحال کتابیں پڑھا کرو دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا اس کا مطلب میں واقعی حاکیوں پر ہوں میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے کہنے رہی وہ ٹرک کاندھے ٹرک سعودیہ علیہ نے پمفلٹ پہ جیسن ادھو تک فائی بھی نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ نے خاتش پہ کے میرے توحیدہ لے وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا رہی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس ہوتا یہاں تو ایک مول بھی ہے جو آپ پہ نام نہیں لیتا وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے اس کے پاس کچھ لوگ گئے انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈال ہے وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے بھئی چھپا کے رکھنا ہے بھئی عثمان بھئی کے والے نہ کروں جو پچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکھشوں کے اوپر بہن کے والے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو دیکھ غریب لوگ ہیں جناب تسی تقسیم کرو نو پرافٹ نو لاس ہوتے خدا دا نا جے کہانییں بنائی ہوئی ہیں